اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ فضال القرآن حدیث نمبر پانچ ہزار تیس اردود ترجمہ اس شخص کے بارے میں جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے ہم سے یعییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا کی مجھ سے لیز بن سعد نے ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہا کی مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا ایک دوست عبد الحمید بن عبد الرحمن کہتا تھا کہ اس حدیث میں برقرآن سے یہ مراد ہے کہ اچھی آواز سے اسے پکار کر پڑھے حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس اردو ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریر انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنا ہے صفیان بن عینیہ نے کہا یہ تغنہ سے یہ مراد ہے کہ قرآن پر قنات کرے حدیث نمبر پانچ ہزار پچیس اردو ترجمہ قرآن مجید پڑھنے والے پر رشک کرنا جائز ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شویب نے قبر دی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رشک تو بس دو ہی آدمی اوپر ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رکھا اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس اردو تجمع ہم سے علی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے زکوان سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حضی اللہ انہوں سے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کی اس کا پڑوسی سن کر کہے اٹھے کاش مجھے بھی اس جیسا علم قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لیے لڑا رہا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ رکھتا کہ کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اسی طرح خرچ کرتا حدیث نمبر پانچ دار ستائیس اردو تجمع تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کہا کہ مجھے علقمہ بن مرسد نے خبر دی انہوں نے سعید بن عبیدہ سے سنا انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے اور انہوں نے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے سعید بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن سلمہ نے لوگوں کو عثمان رضی طنو کے زمانہ قلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ یعنی قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھائیس اردو ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن اینیہ نے بیان کیا ان سے القما بن مرصد نے اور ان سے ابو عبد الرحمن سلمہ نے ان سے حرد عثمان بن اففان رضی اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے حدیث نمبر پانچ ہزار انتیس اردو ترجمہ ہم سے عمرو بن اون نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحال بن سعید رضی اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہبا کر دیا ہے آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں مہر میں ایک کپڑا لا کے دے دو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو یہ بھی میسر نہیں ہے آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں کچھ تو دو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی سہی وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے عرض کیا کہ فلا فلا صورتیں آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار تیس اردو ترجمہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے ان سے حرس سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو حبا کرنے کے لئے آئی ہوں آنس رسول نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکا لیا جب اس خاتون نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ آرہ سعید نے نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئیں پھر آرہ سعید نے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں آنس رسول نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ مہر کے لئے بھی ہے انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم تو آنس رسول نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز ملے وہ صاحب گئے اور واپس آگئے اور عرض کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے وہاں کوئی چیز نہیں ملی آنس رسول نے فرمایا پھر دیکھ لو ایک لوہے کی انگوٹی ہی سہی وہ صاحب گئے اور پھر واپس آگئے اور عرض کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹی بھی مجھے نہیں ملی البتہ یہ ایک تحمد میرے پاس ہے حرصحل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چادر بھی اڑھنے کے لئے نہیں تھی ان صاحبی نے کہا کہ خاتون کو اس میں سے آدھا پھاڑ کر دے دیجئے آپ صاحب نے فرمایا کہ تمہارے اس تحمد کا وہ کیا کرے گی اگر تم اسے پہنتے ہو تو اس کے قابل نہیں رہتا اور اگر وہ پہنتی ہے تو وہ تمہارے قابل نہیں رہے پھر وہ صاحب بیٹھ گئے کافی دیر تک بیٹھے رہے بیٹھتے رہنے کے بعد اٹھے آنس رسول نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو بلوایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صاحب نے دریاد فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے انہوں نے بتلیا کہ فلا 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 صورتیں مجھے یاد ہیں انہوں نے ان کے نام گنائے آنس رسول نے دریاد فرمایا کیا تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو عرض کیا جی ہاں آنس رسول نے فرمایا جاؤ تمہیں قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل القرآن کی حدیث نمبر پانچ ہزار تئیس سے پانچ ہزار تیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سماعت فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین